دوستو آج ہم لوگ چرچہ کریں گے یو پیل کے شیئر کے بارے میں اور دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یو پیل کا شیئر انٹرڈیٹ ریڈنگ میں لگ بگ لگ 14 سے 15% تک ڈاؤن ہوا ایک سمیں لور سرکٹ تک لگنے والا تھا لیکن دوستو اچانک سے کیا ہوا کس کی وجہ سے ریورٹ بیک ہوا تو یہ ساری کی ساری انیلیسز کریں گے تو دوستو ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ساتھ ہی اگر آپ انٹرڈیٹ ریڈنگ کرتے ہیں تو انٹرڈیٹ ریڈنگ کرنے کے لیے ہم نے ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے ہمارے انٹرڈیٹ ریڈنگ نیٹ ورک سے جرور جڑیے تو چلیے دوستو چرچہ کرتے ہیں ہم لوگ یو پیل سیر کے نیوز کے بارے میں یو پیل سیر کی نیوز یہ ہے کہ یو پیل مینجمنٹ آن تھرزڈے سیڈ دیر وز نو ریلیٹڈ پارٹی ایسو ایس فار آج ایس ٹرانجیکشن آر کنسرڈ تو ایلیگیشنز لگے تھے ان کے اوپر کہ یہ انٹرنل ٹرانجیکشنز فراڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس میں انٹرنل کچھ پرابلمز چل رہی ہے پیسے کی لین دین میں تو اس وجہ سے جو ویشل بلوہر ایٹی پرائیم ایڈنٹی فائیڈ ہے جو بورڈ میمبر اپ دے لیشٹڈ اگر روک ہے تو جو کی بورڈ میمبر ہیں انہوں نے یہ ایلیگیشن لگایا تھے اس وجہ سے یہ شیئر اتنا ڈاؤن ہوا اور ایٹی انٹرنٹو رنڈ ڈیل بی دے سیل کمپنی اونڈ بائی ایٹس کم ایمپلائیز ایڈ پیڈ کروڑ اوپ روپیز ایڈ رنڈ فار اوپ پروپرٹی اونڈ بائی ایڈ بی فور دیم بائی جیدیو شیراف دے یو پیل بورڈ میمبر ہیں اور اس کمپنی کے لیکن یہ جو ایکسکلیوشیو انٹرنوی ہوا ایٹی ناؤو میں صرف سیٹ دے دے ویسل بلوہر کمپلینڈ واش پوٹ تو ریسٹ انتو ہزار سترہ انلی 2017 میں یہ ویسل بلوہر کی کمپلینڈ ریسٹ کر دی گئی اور انہوں نے فولی ڈسلوز بھی کیا اور آڈٹ کمیٹی بھی بیٹھایا تھا تو اس کا مطلب پہلے بھی پہلے بھی انہوں نے ویسل بلوہر کیا تھا اگن انہوں نے کمپلینڈ کیا ہے تو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اس لیے ہمیشہ سٹاپ لاؤس مینٹین رکھنا چاہیے تو جیسی کی نیوز نکل کے آئی ہے اور پھر جس طرح سے کلیریفیکیشن آیا کلیریفیکیشن کے بعد یہ سیر ہمارا اوپر کی طرف بھاگا تو لگ بھگ انٹرڈیٹ پندرہ پرسنٹ رکھ داؤن گیا اور اوپر کی طرح پانچ پرسنٹ آپ ہوئے یا نہیں لگ بھگ دس پرسنٹ کے آس پاس کلوز ہوا اگر ہم انیلیسیس کرے دوستو تو انیلیسیس یہاں پہ آپ کو چار دکھا رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے گا the audit audit committee reviewed the complaint and concluded that everything was fine تو یہاں سے ایک چیز نکل کے آئی کہ سب کچھ fine ہے کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو یہ definitely ایک اچھی news ہے upl کے لیے لیکن دوستو share دھارکوں کے لیے already 10% کا correction اس نے دکھا دیا تو ابھی کیا کرنا چاہیے اگر کسی کے پاس پہلے سے share ہے تو hold کرے اور اگر کسی کے پاس پہلے سے share نہیں ہے پھرس بائنگ کرنا چاہتا تو بائنگ کر لیں آج ہم لوگوں نے اس میں positional call دیا ہے بائنگ کرنے کے لیے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہاں پہ دیکھئے volume کی selling ہوئی گجب کے volumes آئے ہیں پچھلے ایک سے تین مہینے کا بھی chart دیکھے تو گجب کی volume selling ہوئی ہے تو اس کا impact دوستو shorter میں دیکھنے کو ملے گا اگر ہم تین مہینے کا دیکھنے chart تو یہاں سے دیکھئے تو یہ جو downtrend start 4.79 کے آس پاس ہوا اور وہاں سے یہ شیئر کہہ سکتے ہیں کہ 4.19 تک 4.16 تک کے بھی level دکھایا تو اگر ہمارا تین منت کا نظریہ ہے تو definitely یہ شیئر جس دن یہ 480 کی level cross کرے گا 500 کے اوپر کے سائٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن فلحال اگر ہم 5 دن کا نظریہ دیکھیں سوٹ ٹرم کے لئے ٹارگٹ لے کے چلیں تو definitely دوستی یہاں 413 کا stop loss maintain کریے اور current level میں buy کریے اور اوپر کے level 460 first target 460 ہوگا then 475 ہوگا تو پہلا target 460 کا میٹ کرنا ہے اور 413 کا دوستو strict stop loss کل جائیے اگر ایک مہینے کے نظریہ کے سوچ رہے تو 403 کا stop loss لگانا ہے اوپر کے level 490 تک کے level دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن دوستو جب بھی اس طرح کی new جائے تو آپ کو مجھے strict stop loss لگانا ہے فیلحال مجھے لگتا ہے ایک دو تو یہ تھی دوستو share analysis UPL کی امید دوستو آپ کو پسند آیا ہوا thank you دوستو